اس لیکچر کے اندر ہم دیئے پارٹ ون میں جو پویٹری کا سیکشن ہے اس میں اسے پویم نوبر ٹو جو کہ ٹائٹل آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اس کی کا ٹیکسٹ اور اس کی کچھ وضاحت پڑھیں گے تو اس یہ جو ٹائٹل ہے یہ انگلیش ورڈ نہیں ہے اور انگلیش میں عام طور پر ٹی کو ٹی ہی پڑھا جاتا ہے تو اس لیے ہاں سے دیکھا جائے تو اس کو ٹارٹری ہی پڑھا جائے گا لیکن ایکچلی جو ہے یہ دراصل جو پویم ہے وہ لکھی جو گئی ہے وہ جو تھرٹین اور فورٹین سینچری کے اندر جو منگول انویجن تھا اس کے ریفرنس سے جو ہے وہ لکھی گئی ہے کہ جو ایک منگول تھے وہ عام طور پر تاتاری کہلاتی تھے تو وہ جو ہے ان کی جو سلطنت ہے وہ تاتار کہلاتی تھی تاتاری سلطنت تھی ہیں تاتار کہلاتی تھی تو اس ریفرنس سے جو ہے دراصل پویٹ نے اس کو ٹائٹل دیا ہے لہذا ہم اس کو تاتاری ہی پڑھیں گے انگلیش والا پرنانسیشن یوز نہیں کریں گے تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ والٹر جون ڈی لا میر جو ہے وہ اس کا پویٹ ہے اور ہی اس فیمس فور سوپر نیشنل فکشن اینڈ چیلڈرنز لٹریچر اس کی جو کہلیں کہ شہرت ہے وہ دراصل سوپر نیچرل لکھن کی جو فکشن ہے اور بچوں کا لٹریچر لکھنے میں اس کی شہرت تھی تو اس کی ایک جھلک آپ کو اس شائری کے اندر ملے گی کہ جو ہے ایک سوپر نیچرل ایک انوائرومنٹ اس نے کریئٹ کیا ہے حسنا ہے انوائی پھر نیچرل سوپر نیچرل تو، پھر نمیچرل فکاری ایک سوپر نیچرل اس کی تسٹس اگر میں تارتاری کا لوڈ ہوتا ہے بادشاہ ہوتا ہے لوڈ ڈی رب بھی ہوتا ہے اور بادشاہ بھی ہوتا ہے اگر میں ہوتا خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے وشفل تھنکنگ ہے میں تن تنہا وہاں کا بادشاہ شہنشاہ ہوتا تو میرا جو بستر ہوتا وہ ہاتھی دانت کا ہوتا آپ جانتے ہیں ہاتھی جو دانت ہے جو ہاتھی کی سون کے ساتھ دو سفید سینگ آپ کو نگر آ رہے ہوتے ہیں سفید کے لڑکے وہ بہت زیادہ قیمتی ہوتے ہیں اسی وجہ سے کہا جاتے ہیں ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور اور ایک اور محاورہ بھی ہے یہ ہاتھی زندہ جو ہے وہ لاکھا اور مرہ سوا لاکھا اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہاتھی ظاہر ہے کہ جب تک مرے گا نہیں تب تک اس کے وہ دانت جو قیمتی ہیں جس کو آئیوری بولتے ہیں وہ اتارے نہیں جا سکتے اور اس کو سیل نہیں کیا جا سکتا پھر پوئٹ کہتا ہے اور بطور بادشاہ میں جس تخت پہ بیٹھتا وہ کوٹے وز سونے کا ہوتا اور میرے شاہی دربار کے اندر مور جو ہے وہ کھڑ کھڑاتے ناچتے ہیں ان مائی فورس ٹائگرز ہانٹ اور میری سلطنت کے جنگلوں کے اندر شیر رہائش پذیر ہوتے ہانٹ نہیں ہوتا ہے کہ رہائش پذیر ہونا رہنا سکونت اختیار کرنا ان مائی پولز گریڈ فشیس لانٹ اور میرے سلطنت کے عظیم طلابوں کے اندر مچھلیاں جو ہیں وہ ترچی حرکت کے ساتھ تیارتی ہیں دیئر فنز آتھار دا سن اور ان کے جو فنز ہیں وہ جس سے وہ حرکت کرتی ہیں آتھار دی سن وہ سورج کی روشنی کو منعقص کرتے ویسے آتھارڈ کا لٹرل میننگ کچھ اور ہوتا ہے اس کا ملت اپوزنگ کی سنس میں لیا جاتا ہے لیکن یہاں پہ منعقص کرنا کی سنس میں آئے گا اگر میں تاتاری کا بادشاہ ہوتا تو دبل بجانے والے دھول بجانے والے ہر روز تو ایوری میل وڈ سمن می ہر روز ہر کھانے کے لیے جو دھول بجانے والے ہیں وڈ سمن می مجھے بلاتے یعنی میرے کھانے کا اعلان اتنا شان شوقت کے ساتھ ہوتا کہ اس وقت دھول بجائے جاتے اور میرے وسی دربار کے اندر شام کو چراغ جلتے اور ان کی روشنی اتنی زرد ہوتی جس طرح کے شہد ہوتا ہے اور اتنی سرخ ہوتی جتنی کے شراب ہوتی ہے وائل ہاپ اینڈ فلوٹ اینڈ مینڈولین یہ تینوں جو ہیں ہاپ فلوٹ اور مینڈولین یہ دراصل میوزیکل انسٹرومنٹس کے نام ہیں فلوٹ تو بانسری ہوتی ہے اور ہاپ اور مینڈولین یہ بھی میوزیکل انسٹرومنٹ ہے آپ کہتے ہیں بربت کو اور مینڈولین کہتے ہیں چکارہ اور وہ کہتا ہے کہ یہ تینوں جو ہیں نا وائل ہاپ اینڈ فلوٹ اینڈ مینڈولین کیا کہ جس وقت میرا کھانا چل رہا ہوتا تو اس دوران بیک گراؤنڈ کے اندر یہ تینوں موسیقی کے علاقات میڈ میوزک سویٹ اینڈ گے شیری اور خوشکن موسیقی بھی بجا رہے ہوتے ہیں اگر میں تاتاری کا شہنشاہ ہوتا بادشاہ ہوتا تو میں موتیوں والا چوگا پہنتا یہ دراصل آئی وڈ ہے کنٹریکٹڈ فارم آئی وڈ کی میں جو چوگا پہنتا وہ موتیوں والا ہوتا موتی اس کے اوپر لگے ہوتے ہیں کنٹی قسم کے اور وائٹ اور گولڈ اور گرین اور وہ موتی ہوتے ہیں سفید سنہرے اور سبز رنگ کے اور اس طرح جمکھٹے کی صورت میں آپس میں قریب قریب لگے ہوتے ہیں تھکلی کلسٹرڈ ان کا بنا ہوتا جیسے کہ سیڈز ہوتے ہیں بھی جو تھے ہیں اور اس سے پہلے کے صبح کا ستارہ کنٹرم آتا ای وڈڈن مائے روب اینڈ سیمیٹر تو میں کنٹر کے لگانے کو پہننے کو تو میں اپنا چوگا پہن لیتا اور سیمیٹر جو ہے نا وہ بھی لگا لیتا سیمیٹر کہتے ہیں تلوار نمہ خنجر جو ہے وہ ہوتا تھا تلوار کی شکر کا بنا ہوا وہ عام طور پر پر پرانے دور میں لوگ ہتھے آر کے طور پر اپنے ساتھ رکھتے تھے اور سات زیبرے میری گاڑی کو میری بگی کو کھینچتے جنگل کے درمیان جو راستہ ہوتا ہے گھٹی اس کو آپ گلیڈ بولتے ہیں میں تاتاری کے پھلوں کا بادشاہ ہوتا ہر ریور سلور پیل اور اس کے دریاؤں کا بادشاہ ہوتا جس جن دریاؤں کے پانی کی رنگت سنہری زرد ہوتی لارڈ آف دی ہلز آف تاتاری تاتاری کی پہاڑیوں کا بادشاہ ہوتا گلین تھکٹ وڈن ڈیل گھٹیوں جاریوں جنگل اور وادیوں کا بادشاہ ہوتا ہر فلیشنگ سٹارز اس کے آسمان پہ چمکتے ہوئے ستاروں کا شہنشاہ ہوتا ہر سینٹڈ بریز اور اس کی سینٹڈ بریز یعنی خوشپودار ہوا کا بھی بادشاہ ہوتا اس کی سلطنت کے اندر جو سلطنت ہے اس کے اندر چلنے والی خواہوں کے اوپر بھی کہتا ہے میری حکمرانی ہوتی ہے ہر ٹریمبلنگ لیکس اور اس کی کپ کپاتی جھیلوں کا بادشاہ ہوتا لائک فارملس سیز جھیلیں اس طرح ہوتی جیسے کہ بے جھاگ سمندر ہوتے ہیں اور کہتا ہے کہ اس کے میں خوشی کے گیت گانے والے پرندوں کا بادشاہ ہوتا جو ہے سبز رنگ کے سبز رنگ کے درختوں کے اوپر دارے سٹرن بولا جاتا ہے سبز جو کہ ییلو اور سبز جو ہے وہ مکس ہو ییلو ٹائپ ہو اور اس سن برم چکوترے کے جو کا پھال ہوتا ہے اس کو بھی بولتے ہیں تو بہرحال دونوں مانی لیے جا سکتے ہیں کہتا ہے ہر بر ڈیلائٹنگ سیٹھن ٹریز ان ایوری پرپل ویل ہر ارگوانی رنگ کی وادی کے اندر ویل وادی کو بولتے ہیں پرپل ارگوانی رنگ ہر ارگوانی رنگ کی وادی کے اندر جو ہے سبز سبز درخت جو کہ یعنی پیلی رنگت کی طرف مائل ہوتے اس کے اندر پشکن جو پرندے گھیت گارے ہوتے میری ان کے اوپر بھی حکمرانی ہوتی ہے